اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی میری ریسپی ویجیٹیبل کٹلیٹ کے ریسپی ہے اور یہ ماشاء اللہ سے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی یمی سی ریسپی ہے تو سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک پورا دیکھئے سکپ مت کریے ویڈیو کو تو ویڈیو سٹارٹ کریں گے ہم ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ویورز میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کریے بیل آئیکن پرس کریے تاکہ اور بھی یمی ریسپیس کھلیے سٹارٹ کریں گے ہم آج ہی بہت ہی مزیدار کٹلیٹ کی ریسپی ویجیٹیبل کٹلیٹ کی ریسپی یہاں پہ میں لے رہی ہوں آلو بوائل آلو لے رہی ہوں یعنی بوائل کرلی میں آلو کو اسے ابھی ہم میش کر لیں گے سارے آلو کو تو دیکھئے سارے آلو کو میش کر لیں گے اچھے سے سارے آلو میش ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں دوسرے انکریڈینٹس آئٹ کریں گے آلو میں میش آلو میں یہاں پہ میں لے رہی ہوں گاجر چوب گاجر ہے اسے آئٹ کر دیں گے شملا مرچ لیں گے گرین کیپسکم لیں گے ٹو ٹیبل سپن اسے بھی آئٹ کر دیں گے پیاز لیں گے ون اڈا ہاف ٹیبل سپن چوب پیاز ہے اسے بھی آئٹ کر دیں گے گرین چھلی ہے یعنی ہری مرچ ایک لے ریوں میں ایک ہری مرچ دالیں گے بلکل بارک کٹیوی دھنیا اور پودینہ ہیں چوب کر آوہ اسے بھی دال دیں گے ٹو ٹیبل سپن ہے یہ بھی اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست خوشبوری چلیے ابھی ہم اس میں سپائسز آئٹ کریں گے بھوناوہ زیرہ پاوڈر ہے ون ٹیسپن وائٹ پیپر پاوڈر ہے ون ٹیسپن بلاک پیپر ہے ہاف ٹیسپن کیونکہ کرش کر آوہ ہے اس لیے کی کرش کر کے دال رہے تھوڑا تیز رہتا ہے کرش کرنے میں اس لیے میں آدھا ٹیسپن دار گئوں میں کوٹر ٹیسپن ہلدی پودھ دالیں گے آدھا ٹیسپن ریڈ چھلی پاوڈر دالیں گے یعنی لال مرچ پاوڈر دالیں گے آدھا ٹیسپن ون ٹیسپن چاٹ مسالہ دالیں گے اور آدھا ٹیسپن آمچور پاوڈر دالیں گے اگر آپ کے پاس آمچور پاوڈر نہیں ہے تو آپ نیمبو بھی دال سکتے میں نیمبو کا استعمال نہیں کریوں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک دالیں گے اور تین لیسن کی کلی اسے گریٹ کر کے دالیں گے ہم لیسن کی کلی کو اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست خشبو آری سارے مسالوں کی سپائسز کی ون ٹیسپن ریڈ چلی سوز دالیں گے ون ٹیسپن سویا سوز دالیں گے اور یہاں پہ بینڈنگ کے لیے میں لے رہی ہوں بریڈ کرم لے رہی ہوں بینڈنگ کے لیے دالیں گے تری ٹیسپن دالیں گے اگر آپ کے پاس بریڈ کرم نہیں ہے تو بریڈ بھی دال سکتے آپ بریڈ کا پاورڈ بنا کے بریڈ بھی نہیں ہے تو آپ کونٹ سوڈ دالیں گے ٹو ٹیسپن اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ماشاءاللہ بہت زبردست آدھا ٹیسپن چلی فلیکس دالیں گے دالنا بھول گئی تھی چلی فلیکس آدھا ٹیسپن دال دیں گے چلی پھر سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو انڈے کی سفیدی تو انڈے میں ڈپ کر کے تلیں گے انڈے کی سفیدی میں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ بنا انڈے کے بھی تل سکتے آپ یعنی کونٹ سوڈ کی سیلری بنا کے اس سے بھی تل سکتے فرائی کر سکتے یا بغیر سیلری کے بھی آپ فرائی کر سکتے تو گیس پہ پینچ چڑالی میں اور اسے ہم ایک کٹلیٹ کا شیب دیں گے اور انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے انڈے میں ڈپ کر لیں گے اور پین میں تیل دالیں گے میں شیلو فرائی کریں گے دی فرائی نہیں کریں گے شیلو فرائی کریں گے تیل زیادہ نہیں دالوں گی میں صرف شیلو فرائی کے اتنا تیل دالیں گے اور اسے فرائی کریں گے سارے کٹلٹ ڈال دے کے پہلے ایک سائیڈ ہوگے وقت سے ہم پھر دوسرے سائیڈ اسے پڑھلٹائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست خشبواری تو ابھی میں اس کا سائیڈ چینج کروں گی میں ایک سائیڈ ہوگئی ہے یہ دیکھئے کتنا پورفیکٹ کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے میں اسے میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریوں میں یہ دیکھئے کٹلٹ بنکے دیکھئے کتنا پورفیکٹ ہے یہ کٹلٹ تو ابھی میں اسے نکال دوں گی اور اس کی پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی میں بلکل پورفیکٹ ہے یہ کٹلٹ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کٹلٹ ویجیٹیبل کٹلٹ بنکے بلکل تیار ہے دیکھئے کتنے یمی سے دکھ رہے ہیں اور کھانے میں تو ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ہے تو پلیز فرینڈز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئے سبسکرائب ٹو مائی چینل فرینڈز اللہ حافظ